اور یہ جو سمویدان بنا ہے ایک دن میں نہیں بنا دو سال گیارہ مہینے سترہ دن اس کے بنانے میں لگے ہندوستان کے دو سو ننانوے جو بڑے بڑے رہنما تھے انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے بنایا ہے اب یہ آپ نے دیکھا یوم جمہوریت نکلا جشن جمہوریت ریپبلک ڈے راجپت پہ انڈیا گیٹ پہ بہت بڑا جلوس نکلا پریڈ نکلی فوجی طاقت ثقافتی طاقت فلائی پاسٹ جہازوں کے کرتب بہت بڑا جشن ہوا ہر مسلمان کا دل خوشی سے بھر گیا ہر مسلمان کا دل فخر سے بلند ہو گیا خوشی ہوئی طاقت ہے بھارت ایک بڑی طاقت بن رہا ہے لیکن خالی فوج اور طاقت بڑا نہیں بنے گا جو ہمارا آئین ہے نا جو ہمارا سمیدان ہے کونسٹیٹیوشن ہے ڈاکٹر امبیٹ کر نے جو بنایا ہے جب تک آئینی اصولوں پر نہیں چلیں گے ہندوستان بڑی طاقت نہیں بن سکتا جس میں آزادی ہے لیبرٹی جس میں انصاف ہے جسٹس جس میں مساوات ہے ایکویلیٹی جس میں خوت ہے بھائی چارہ پھر ایٹرنیٹی جس میں ہر ایک کی عزت ہے ایمان سمان ہے ڈگنیٹی جب تک ان اصولوں پر بھارت نہیں چلے گا یہ ٹینک اور میزائل اور توپیں بھارت کو مضبوط نہیں بنا سکتی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آئینی اصول پر چلے آج جو نفرت باز ہے نا جو ہندو مسلمان نفرت کر رہے ہیں حملے کر رہے ہیں عیسائیوں پر حملے کر رہے ہیں سکھوں پر حملے کر رہے ہیں یہ ملک کو کمدور کر رہے ہیں ہر جگہ فوج ہر جگہ ٹینک کام نہیں آئیں گے اندر کی طاقت ہے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان آگے بڑھے اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے انہی اصولوں پر چلے اور یہ جو سمویدان بنا ہے ایک دن میں نہیں بنا دو سال گیارہ مہینے سترہ دن اس کے بنانے میں لگے ہندوستان کے دو سو ننانوے جو بڑے بڑے رہنما تھے انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے بنایا ہے اس وقت کے پورے بھارت کے عوام کو پوچھ کر بنایا گیا ہے یہ کسی نے تھوپہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے آئین کا بڑا احترام ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک نفرت بادی ختم ہو جائے اور یہ جو سماج کے دشمن ہیں ان کے خلاف کا روائی اور ہمیں اپنے آئین کا بڑے رہا ہے کوڑے رہا ہے اور ہمیں بڑے رہا ہے اور ہمیں بڑے رہا ہے شکریہ بڑے رہا ہے جوڑے رہا ہے